سنگھ رولی کے جیہاون دیو سر میں پچھلے دنوں کوویڈ چیک پوسٹ میں ڈیوٹی کے دوران پنچاز سچیو اور آرکشک کے بیچ کا بیواد تھمنے کا نام نہیں لے رہا پنچاز سچیو پر مقدمہ درج ہونے کے بعد اب سچیو سنگھ ناراج ہو گیا ہے سنگھ نے تین دن کا الٹی میٹم دینے کے ساتھ کام بند کرنے کی چیتابری دی ہے پنچاز سچیو کورنیز دیویدی اور سادے کپڑوں میں پہنچے آرکشک ابشک ترپارٹی کے بیچ چیک پوسٹ میں جانچ کو لے کر بیواد ہوا تھا جس پر سچیو کے خلاف جیہاون پولیس دوارہ گمبیر داروں میں مقدمہ درج کر دیا گیا ادھر اس سے ناراج اب سچیو سنگھ نے مرچہ کھول دیا ہے اور ایس ڈی ایم دیو سر وکاس سنگھ کو الٹی میٹم سوپتے ہوئے تین دیوست کے بعد کام بند کرنے کی چیتاب نے دیا ہے سچیو سنگھ کے اس ایٹی میٹم کو ایس ڈی ایم نے جلا کلیکٹر کو آگامی کاروائی ہیتو بھیج دیا ہے اس جوران سچیو روزگار سائیک سنگھ نے اس کو لے کر ناریبازی کی اور دو سرکاری کنچاریوں کے بیچ ہوئے سامان بیواد پر پولیس دوارہ اپنائی گئے پرکریہ کا بروت کیا ایس ڈی ایم دھوگا چورہ پر چیک کوسٹ لگائے گیا تھا کورونا نائنٹین کی ڈیوٹی کی لئے اُس سے کوسٹ پر ہمارے سچپ کروڑے ہوئی دی کی ڈیوٹی تین بجے سام سے بارہ بجے رات تک کے لئے لگائی گئی چی پچیس تاریخ کو یہ آدیش جاری کیا گیا تھا 27 تاریخ کی 11 بجے راتی کے آس پاس پولیس کرمی سری عبیشتر پاٹھی جی چیک پوشٹ پر گئے وہ بھی انڈریش اور اس کے بعد گالی گرلو کرنے لگے اہاں تک کی دو چار جھاپر سچیوں کے اوپر مارپیٹ بھی کیے اُس کے بعد کیا ہوا سچیتوں ہاں سے بھاگ گیا سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا پھلو سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعاپار سے اُدھیوگوں تا راجڈیتی سے اُوٹ میتی تا دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز موسیقی